بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میں وقار ارشد آپ کا بائلوجی تیچے آج کا چپٹر ریپروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے ریپروڈکشن کا بیسک کنسپٹ کیا ہے ریپروڈکشن کیوں ضروری ہے ریپروڈکشن کی کتنی ٹائپس ہیں یہ ہمارے موضوعات ہوں گے آج کے ٹاپکس کو ڈسکس کرنے کے لیے موضوعات پر بحث کرنے کے لیے آئیے وائٹ بورڈ کی طرف موف کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریپروڈکشن کس کو کہا جاتا ہے الفاظ پر غور کیجئے یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے ری کا مطلب دوبارہ پروڈکشن کا مطلب پیداوات یعنی کوئی ایسا عمل ہے جس میں ایک چیز سے کوئی نئی چیز وجود میں آتی ہے دی پروڈکشن کی دیفینیشن کیا ہے آئیے ریکھتے ہیں پروڈکشن آف انڈویجوالز آف دا سیم سپیشیز دیت از دا نیکس جنریشن آف دیت سپیشیز ایک جاندار کا اپنے جیسا نیا جاندار پیدا کرنا جو دراصل اس سپیشی کا تسلسل ہے اس کی نسل کا آگے بڑھنا ہے یہ عمل ریپروڈکشن کہلاتا ہے ریپروڈکشن کا عمل بہت ساتھ اہمیت کا حامل ہے ریپروڈکشن دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو ایسیکشوال اور ایک کو سیکشوال ریپروڈکشن کہا جاتا ہے لیکن types کی طرف move کرنے سے پہلے ہم اس کی اہمیت پہ discussion کریں گے significance یا importance of reproduction کیا ہے دو اہم points number one continuation of species number two transfer of characters dear students continuation of species کا مطلب کیا ہے reproduction ہی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ایک جاندار اپنے جیسا نیا جاندار بناتا ہے dear students ہم level of organization کو اگر recall کریں ninth class میں chapter number one میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب atomic particles کے ملنے سے atoms بنتے ہیں atoms elements کی form میں ہوتے ہیں elements کے ملنے سے molecules بنتے ہیں اور molecules مل کر organelles بناتے ہیں organelles کے ملنے سے cell اور cells کے ملنے سے tissue بنتے ہیں جب tissue آپس میں ملتے ہیں تو organ اور organ system بنتے ہیں اور جب یہ سب کچھ آپس میں ایک unit کے طور پہ کام کرتے ہیں ایک individual وجود میں آتا ہے dear students recall your memory ninth class chapter number four cell theory میں ہم نے پڑھا تیسرا point تھا new cell arises by the devian of pre-existing cells کہ نئے cell پرانے cells کی تقسیم سے وجود میں آتے ہیں اسی طرح سے نئے جاندار پرانے جاندار ہی سے بنتے ہیں نئے tissue پرانے tissue ہی سے بنتے ہیں اور یہ عمل cell کے level پہ ہو تو اس کو cell devian کہا جاتا ہے اور اگر organism کے level پہ ہو individual level پہ ہو تو اس کو reproduction کہا جاتا ہے dear students reproduction کی یہ پہلی اہمیت ہے یہ پہلی خاصیت ہے یہ پہلا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک جاندار اپنی نسل کو آگے بڑھا سکتا ہے جبکہ اگر کسی جاندار میں یہ عمل نہیں ہوتا ہے تو اس کی نسل تو باقی نہیں رہے گی لیکن اس کے زندگی پر کوئی آنس نہیں آئے گی یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر کوئی جاندار reproduction کا عمل نہیں کرتا ہے تو وہ زندہ رہے گا ایسا نہیں ہے کہ اس کے زندگی ختم ہو جائے گی اس کے زندگی باقی رہے گی لیکن اس کی نسل آگے نہیں بڑھ پائے گی اس کا خاندان اس کا شجرہ نسب وہیں پر ختم ہو جائے گا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ reproduction کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ continuation of species کی وجہ ہے کسی بھی جاندار کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اہمیت کا حامل ہے Dear students دوسری significance کیا ہے دوسرا فائدہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں transfer of characters آپ لوگ غور کیجئے انسانوں کی بات کریں حیوانات کی بات کریں نباتات کی بات کریں یا خردبینی جاندار یعنی micro organisms کی بات کریں ہر ایک کے اندر نئے بننے والا جاندار پچھلے جانداروں کی خصوصیات کا حامل ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پودوں کے ہاں جانوروں کی پیدائش ہو ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسانوں کے ہاں جانوروں کی پیدائش ہو پودوں سے پودے ہی وجود میں آتے ہیں انسان انسانوں ہی کو جنم دیتے ہیں اور جانوروں سے جانور ہی پیدا ہوتے ہیں اور نئی بننے والی نسل اپنی آبائی نسل کی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے یہ ریپروڈکشن کی اہمیت ہے سگنیفیکنس ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جینیٹک میٹیریل جینیاتی مادہ جس کو انہیریٹیڈ میٹیریل بھی کہتے ہیں وہ آگے منتقل ہوتا ہے یہ وراستی مادہ خصوصیات کی نسل در نسل منتقلی کا ذمہ دار ہے اور اس مادے کی منتقلی اس انہیریٹنس والے میٹیریل یعنی ڈین اے کی منتقلی کی وجہ کیا ہے ریپروڈکشن ہے dear students اس کے بعد موو کریں گے ہم ریپروڈکشن کی ٹائپس کی طرف اور اس کے سمجھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں next vote کی طرف dear students ریپروڈکشن کی کون سی ٹائپس ہیں there are two major types وہ دو بڑی قسمیں کون کون سی ہیں ایک کو sexual reproduction کہا جاتا ہے اور دوسری کو sexual reproduction کا نام دیا جاتا ہے there is a minor difference ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے ایک ریپروڈکشن وہ ہے کہ جس کے اندر ایک ہی جاندار سے ایک نیا جاندار بن جاتا ہے جبکہ دوسری reproduction وہ ہے کہ جس میں دو پیرنٹس involve ہوتے ہیں male اور female organisms آپس میں crossing کرتے ہیں ان کے درمیان genetic material exchange ہوتا ہے ان کے gametes آپس میں fuse کرتے ہیں fertilization کا عمل ہوتا ہے اور ایک نیا جاندار وجود میں آتا ہے dear students sexual reproduction کی definition اگر کی جائے تو یوں کی جا سکتی ہے the type of reproduction in which two parents are involved and their gametes fuse by fertilization after fertilization zygote is developed and dead convert into embryo and then mature organism after cell devian یعنی ایک جاندار جو نیا بنتا ہے sexual reproduction سے اس میں دو پیرنٹس involve ہوتے ہیں ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتی ہے یعنی میل ہوتا ہے female ہوتی ہے ان دونوں کی crossing ہوتی ہے ان دونوں کے خاص سیل germ line cells جو کہ گیمیٹس ہیں male gametes اور female gametes ہیں جب یہ آپس میں ملتے ہیں ان کے ملنے کو ان کی fusion کو fertilization کہا جاتا ہے اور zygote ابتدائی سیل بنتا ہے جس میں further devian ہوتی ہے اور نیا جاندار وجود میں آتا ہے sexual reproduction کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے variation آتی ہیں نئی بننے والی نسل میں خصوصیات میں فرق آتا ہے کیونکہ sexual reproduction کے دوران جب گیمیٹس آپس میں ملتے ہیں وہ گیمیٹس جو ملتے ہیں ان کے بننے کا عمل meiosis کے ذریعے سے ہوتا ہے اور students ہم نے 9 میں پڑا تھا کہ meiosis کے عمل کے دوران crossing over ہوتی ہے اور اس عمل میں genetic material exchange ہوتا ہے homologous chromosomes کے non sister chromatids میں یہ ہے sexual reproduction اس کے بعد دوسری قسم ہے asexual reproduction ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ اکار ہے کہ جس میں ایک ہی پیرنٹ سے ایک ہی جاندار سے ایک مکمل نیا جاندار وجود میں آتا ہے اور یہ simple cell devian ہے کہ جس میں cells کی تقسیم ہوتی ہے اور mitosis کے عمل سے گزر کر ایک جاندار سے ایک نیا جاندار بنتا ہے dear students plants کی بات کی جائے ان میں بھی asexual reproduction ہوتی ہے animals کی بات کی جائے ان میں بھی asexual reproduction پائی جاتی ہے پہلے ہم discuss کرتے ہیں animals کے بارے میں animals میں asexual reproduction binary fission کے ذریعے سے ہوتی ہے multiple fission کے ذریعے سے ہوتی ہے fragmentation کے ذریعے سے ہوتی ہے budding کے ذریعے سے ہوتی ہے sport formation کے ذریعے سے ہوتی ہے parthenogenesis کے ذریعے سے ہوتی ہے اور یہ مختلف method ہیں جن کے ذریعے سے asexual reproduction کا عمل واقعہ ہوتا ہے ایک ایک کر کے ان طریقہ ہائے کار کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس سے پہلے ہم plants کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں plants کے اندر جو asexual reproduction کا عمل ہے وہ vegetative propagation کہلاتا ہے recall your memory ہم نے 9th class میں chapter number 1 میں پڑھا تھا cellular organization میں پڑھا تھا کہ plants کے دو parts ہوتے ہیں ایک کو vegetative part کہا جاتا ہے ایک کو reproductive part کہا جاتا ہے vegetative part وہ ہوتا ہے جو root shoot stem یا leaf پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ reproductive part وہ ہوتا ہے جو نسل آگے بڑھانے کا ذمہ دار ہوتا ہے dear students vegetative part body parts بناتے ہیں جبکہ reproductive part جیسا کہ مثال کے طور پر plants میں flowers ہیں وہ نسل آگے بڑھاتے ہیں reproductive part کی بات کی جائیں flower کی بات کی جائیں اس کی detail اسی چپٹر میں آگے آنے والی ہے flower در اصل پودے کا reproductive part ہے جو پھل میں تبدیل ہوتا ہے پھل کے اندر بیج ہوتا ہے بیج کو مٹی میں دبایا جاتا ہے اس سے نیا پودہ وجود میں آتا ہے dear students جبکہ root ہو shoot ہو stem ہو یا leave یہ یہ vegetative پارٹ ہیں ان سے نئے body پارٹ بنتے ہیں اور وہ reproduction کا طریقہ وہ asexual reproduction کا method جس کے اندر body parts کو استعمال کیا جائے vegetative parts کو استعمال کیا جائے ان سے نئے پودے بنائے جائیں یہ vegetative propagation کہلاتا ہے dear students vegetative propagation دو طرح سے ہوتی ہے ایک کو artificial vegetative propagation کہا جاتا ہے ایک کو natural vegetative propagation کہا جاتا ہے artificial vegetative propagation کی بات کی جائے تو artificial vegetative propagation کے دو method ہیں جن کا ذکر آپ کی کتاب میں ہے ایک کو cutting یا کلم کاری کہا جاتا ہے ایک کو grafting یا ویوند کاری کا نام دیا جاتا ہے dear students natural vegetative propagation کی بات کی جائے تو چھے طریقوں وہ چھے طریقے مختلف طرح کے ہیں مثال کے طور پر bulb ہیں com rhizomes ہیں tubers ہیں leaves ہیں یہ مختلف طریقے ہیں اور اس کے ساتھ suckers ہیں ان کی detail کیا ہے یہ اگلے lecture میں ہمارا موضوع ہوگا اب ہم move کرتے ہیں اس sexual reproduction کی initial types کو discuss کرنے کے لیے next white board کی طرف dear students asexual reproduction کا ذکر کیا جائے تو اس میں سب سے simplest form binary fission ہے binary کا لفظ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور fission کا مطلب تقسیم ہے یعنی یہ سادہ ترین asexual reproduction ہے جس میں ایک cell دو نئے cells میں divide ہوتا ہے students یہ binary fission کا عمل prokaryotes میں بھی ہوتا ہے eukaryotes میں بھی ہوتا ہے invertebrates میں بھی ہوتا ہے تینوں کی ایک ایک مثال سے ہم اس کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے prokaryotes کی بات کی جائے یہ bacteria ہے یہ bacteria کی body ہے اور body میں یہ genetic material ہے یہ cytoplasm ہے dear students اس diagram میں دیکھئے اس diagram میں bacteria کی cell membrane pinch کرتی ہے اندر کی طرف invaginate ہوتی ہے اور اوپر اور نیچے سے آ کر کے مل جاتی ہے اسی طرح سے اس دوران میں bacteria کا genetic material divide کرتا ہے DNA کی تقسیم ہوتی ہے ایک سے دو DNA بن جاتے ہیں اور جب DNA کی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے cell membrane divide کر دیتی ہے cytoplasm کو تو ایک bacteria سے دو نئے bacteria موجود میں آ جاتے ہیں dear students یہ عمل step by step ہوتا ہے سب سے پہلے cell membrane pinch کرتی ہے اس کے بعد nucleus کے اندر ان میں باقاعدہ nucleus DNA کی ترتیب بدلتی ہے اور اس کی تقسیم ممکن ہو پاتی ہے اور جب تقسیم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد cytoplasm بھی تقسیم ہو جاتا ہے اور ایک bacteria دو نئے bacteria کو جنم دیتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ذکر کریں eukaryotic organism میں binary fission کا تو اس کی example ہے amoeba dear students یہ amoeba ہے amoeba ایک unicellular organism ہے amoeba eukaryote ہے یہ prokaryote نہیں ہے amoeba کی body میں کوئی specific shape نہیں پائی جاتی amoeba regular shape نہیں رکھتا ہے اب amoeba کے اندر genetic material موجود ہے اس کا genetic material divide کرتا ہے اس کا nucleus divide کرتا ہے اور nucleus دو میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کی body pinch کرتی ہے اندر کی طرف invaginate ہوتی ہے اور cytoplasm کی devian بھی مکمل ہو جاتی ہے نتیجے کے طور پر ایک amoeba سے دو نئے amoeba وجود میں آتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم soft body organisms کی بات کریں اگر ہم invertebrates binary fission کا عمل واقع ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک diagram ہے یہ planaria کی body ہے اگر اس کو cut لگ جائے دو حصوں میں کاٹ دیا جائے ایک planaria سے دو نئے planaria وجود میں آتے ہیں dear students binary fission سب سے سادہ ترین asexual reproduction کا طریقہ ہے کہ جس کے اندر simple sel deviant سے گزر کر ایک جاندار دو نئے جانداروں میں تبدیل ہو جاتا ہے ہم نے اس کی تین مثالوں کا تذکرہ کیا ایک prokaryote کی example ہے جو کہ بیکٹیریا ہے دوسرا unicellular eukaryote ہے جو کہ amoeba ہے اور تیسرا invertebrate ہے جو کہ planaria ہے dear students اس کے بعد ہم move کرتے ہیں next type کی طرف asexual reproduction کی اگلی type کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں multiple fission students الفاظ پر غور کیجئے پہلے binary fission تھا اب multiple fission ہے multiple کا مطلب زیادہ ایک سے زیادہ fission کا مطلب تقسیم ہو نا یعنی وہ asexual reproduction کا طریقہ جس میں کوئی جاندار ایک سے زیادہ حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اس کے example amoeba ہے یہ آپ کے سامنے amoeba کی irregular body ہے amoeba کی irregular body کے اندر nucleus موجود ہے اور اس کے کچھ organelles موجود ہیں dear students جب unfavorable condition آتی ہے تو کیا ہوتا ہے amoeba اپنے اردگرد ایک حفاظتی غلاف بنا لیتا ہے ایک protective layer بنا لیتا ہے ایک covering develop کر لیتا ہے جس کو cyst کا نام دیا جاتا ہے اس diagram میں دیکھئے یہ black color line میں نے draw کی ہے یہ protective layer ہے یہ cyst ہے جیسے ہی favorable condition آتی ہے تو اس کا cytoplasm divide کرتا ہے اس nucleus divide کرتا ہے اور ہر nucleus کے part کے ساتھ cytoplasm کا ایک part آ کر کے attach ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اگلے مرحلے کے اندر nucleus کی تقسیم ہوئی اور اس سے اگلے مرحلے کے اندر ہر nucleus کے نئے بننے والے part کے ساتھ cytoplasm کا ایک حصہ آ کر کے attach ہو گیا اس ہے اور ایک امیبہ سے ایک وقت میں کئی نئے امیبہ جنم لیتے ہیں یہ multiple fission کا concept ہے جس کے اندر unfavorable condition میں ایک حفاظتی جھلی بن جاتی ہے امیبہ کے گرد بنتی ہے جو کہ کہ لاتی ہے اور جیسے ہی فیور ایبال condition آتی ہے ہر nucleus کے نئے amoeba cyst کے پھٹنے پر باہر نکل آتے ہیں انتہائی important short question ہے examination میں یہ پوچھا جا چکا ہے آپ نے اس کو memorize کر لینا ہے move کرتے ہیں next topic کو سمجھنے کے لیے next white board کی طرف dear students تیسرا method binary fission کے بعد multiple fission کے بعد fragmentation کا مطلب کیا ہے fragmentation کا مطلب ہے اگر ایک invertebrate مثال کے طور پر planaria کو نو یا زیادہ حصوں میں بھی تقسیم کر دیا جائے ہر حصہ ایک مکمل نیا planaria بنا سکتا ہے حیران کن بات ہے اللہ تعالی کی بنائی ہوئی قدرت کا یہ عجیب شاہکار ہے کہ ایک چھوٹا سا جاندار ہے جس کا نام planaria ہے جس کے اندر back bone بھی نہیں ہے اگر اس کی body کو اتنے زیادہ حصوں میں کاٹ دیں دو سے لے کر نو تک حصوں میں بھی کاٹ دیں تو ہر حصہ ایک مکمل نئے جاندار میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ بھی اس ایکشوال پروڈکشن ہے اور اس عمل کو فرگمنٹیشن کا نام دیا جاتا ہے یہ سارے طریقہ حائقار جو ہم نے آج ڈسکس کیے جو ہم آنے والے لیکچرز میں دسکس کرنے والے ہیں انتہائی دلچسپ ہیں اگر آپ توجہ سے اس کو سمجھ نے کی کوشش کریں دلچسپ پیدا کرنے کی کوشش کریں تو یقینا آپ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر نہ صرف احران ہوں گے بلکہ دلچسپ سے یہ ٹاپکس سمجھ نے بھی آسان ہوں گے یہ جو ٹاپکس آج ہم نے ڈسکس کی ان میں مختلف شورٹ کویسٹن بنتے ہیں لونگ کویسٹن بھی بن سکتا ہے شورٹ کویسٹن پوچھا جا سکتے ہیں بائنری فیشن کی ڈیفینیشن بتائیے کوئی ایک مثال بتائیے بیکٹیریا کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح سے ملٹیپل فیشن پر شورٹ کویسٹن آسکتا ہے اور فرگمنٹیشن پر بھی شورٹ کویسٹن پوچھا جا سکتا ہے اور ریپروڈکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے سیکشوال ریپروڈکشن سے کیا مراد ہے سیکشوال ریپروڈکشن سے کیا جا سکتے ہیں آپ نے ہر حوالے سے ان ٹرپکس کو تیار کر لینا ہے ریٹ ڈاؤن کر لینا ہے اور تیار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یاد کرنے کے بعد خالی اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ